اسلام علیکم ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بخیریت ہوں آمین ناظرین چاہے آپ شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں سفر تو آپ سب کرتے ہی رہتے ہیں میں اردو علیہ السفر کی بات کر رہی ہوں تو اس سفر کے دوران خصوصاً اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوں تو سفر کا آغاز عمومان ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹریفک کے شور اور حجوم میں سے کھسا کھسا کر گاڑی آگے کو بڑھتی ہے گویا شہر کی گلیاں اور سڑکیں راستہ ہی دینے کو تیار نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی چنگل سے نکلنے نہ پائے اللہ اللہ کر کے شہر کی بھیر بھاڑ اور شور شرابے سے ہائیوے پر آتے ہیں تو سواریوں کے ساتھ ساتھ گاڑی کے بھی ہوش و ہواس کچھ بہار ہوتے ہیں اور دونوں سکھ کا سانس لے کر سفر کا صحیح آغاز کرتے ہیں تب جون جون شہری آبادی سے دور ہوتے جاتے ہیں ماحول بھی پسکون اور خالص ہونے لگتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب راستے کے دونوں جانب کی قدرتی خوبصورتی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اگر تو میدانی علاقہ ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بھی ہاتھ کی وجہ سے ہرے بھرے کھیت کچھے مکانات مال مویشیوں کے ریور کام کرتے ہوئے محنت کش کھیلتے کھوٹتے بچے آپ کو دہی ماحول کی خوبصورتی سے روشناس کراتے ہیں ان آبادیوں کی پرسکون رونک کے ساتھ ساتھ راستے میں آنے والے لیرانے بھی اپنے دامن میں خاموشی اور سکون کی دولت کے ساتھ قدرتی نظاروں کی خوبصورتی چھپائے بس ان کی ہلکی سے جھلک دکھاتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ کسی سہرائی علاقے سے بھی گزر رہے ہوں تو دور تک پھیلے ہوئے لہر در لہر ریتلے ٹیلے اور ان پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں آپ مجھے بچپن میں اپنی بلائی ہوئی ڈرائنگز کی یاد دلا دیتی ہیں اور جو اس سہرائے میں کہیں نخلستان نظر آ جائے تو اس کی ہریالی اور تازگی سے ٹیل اور آنکھیں بھی ترو تازہ ہو جاتے ہیں اور سفر کسی سرسبز پہاڑی علاقے کا ہو اور پھر کیا ہی کہنے تب تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک منظر کی خوبصورتی آنکھوں کے رستے دل میں اترنے نہیں پاتی کہ اگلا منظر اپنے سہر مجھے کر لیتا ہے ناظرین پہاڑی علاقوں کی قدرتی خوبصورتی تو پھر بھی کسی حد تک محفوظ ہے راستوں کی دشواری کی وجہ سے لیکن میدانی علاقوں کی قدرتی خوبصورتی کو بڑھتی ہوئی شہری آبادیاں آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں اور میں اس وقت کا سوچ کر پریشان ہونے لگتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کے پر فروانہ ہوں اور راستے میں کنکرٹ کی بنی ہوئی امارتیں مٹی سے اٹے ہوئے اور شاپر سے سجے ہوئے اکا دکا درخت اور ٹریفک کا شور و ہنگامہ مسلسل ہمارے ساتھ رہے تو پھر یہ سفر انگریزی کا سفر ہی بن جائے گا نا اللہ ایسے وقت سے بچائے اور ہمیں اپنے ماحول کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین چلتے چلتے آپ کے خدمت میں اپنی اسرائی کی شاعری کے چند الفاظ پیش خدمت ہیں سن کر بتائیے گا کیسی لگے عرض ہے تو ریت نہیں تو ریت نہیں میرے مٹھیاں مچ تو آس ہے میلے جیمن دی کتا ریت ہے ران دی کتا ریت ہے ران دی مٹھیاں مچ تے آس تے جندری لنگ وین دی شکریہ اجازت چاہتیوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی حدانی کے بان موسیقی